دوستو نمشکار سرکار کی کوئی لڑائی کرپشن کو لے کر نہیں ہے سرکار کا کوئی کام کاج اس دیش میں کالے دھن کو ختم کرنے کو لے کر نہیں ہے اور سرکار جس آتنکوادی زمی کا ذکر بار بار اس پونجی کے آسرے کرتی ہے جو پونجی آتنکوادیوں کو سپلائی ہوتی ہے چاہے وہ حوالہ کے ذریعے ہو یا پھر بلیک بنی کے ذریعے ہو کیا واقعی اس پر نکیل کسنے کی کوئی کوشش کی گئی یا پھر اس دیش کے بھیتر میں چھے برس پہلے جب نوٹ بندی آئی اس وقت سرکار نے جو جو ذکر کیا وہ صرف ذکر بھرتا یعنی اس کی اصل جمین کچھ بھی نہیں تھی دراصل نجر رکھا کیجئے کہ سرکار کہتی کیا ہے نظر رکھئے اس بات کو لے کر سرکار کرتی کیا ہے اور نجر تو اب اس بات کو لے کر بھی رکھئے کہ سرکار سپریم کورٹ میں حلف نامہ جب دیتی ہے تو اس میں ذکر کن باتوں کا کرتی ہے آپ کہیں گے حلف نامے کا ذکر تو پیگاسس میں بھی ہوا مسئلہ راستی سرکچہ سے جڑ گیا جاسوسی کو لے کر آواجیں بند ہو گئی مسئلہ تو رافیل ڈیل کو لے کر بھی ہو گیا جب بات قیمت کی آئی تو کہا گیا راستی سرکچہ کا مسئلہ ہے وہ بھی تھنڈے بستے میں چلا گیا لیکن نوٹ بندی کو لے کر جو حلف نامہ سرکار نے دیا اور جو آپتیاں آر بی آئی نے کی دونوں مس میچ کرتی ہے دو جنوری کو سپریم کورٹ کو فیصلہ سنانا ہے کہ دراصل نوٹ بندی صحیح تھی یا نہیں تھی یا پھر نوٹ بندی کو لے کر جو جو سوچ سرکار کی تھی وہ بھی صحیح تھی یا نہیں صحیح تھی دراصل اس دور میں سرکار کی منشا یا پھر اس دیش میں راجنیتک طور پر سرکار کی گورننس دونوں کے بیچ کھڑے ہو کر آج کچھ باتوں پر گور کرنا شروع کیجئے بھارت کی راجنیتی میں جو بھی چناؤ جیتتا ہے چاہے وہ چھتری استر پر ہو یا راشتری استر پر ہو اس کے پاس خوب پونجی ہوتی ہے اور پیسہ یہ بلیک منی کا ہی ہوتا ہے پولٹیکل پارٹیوں کے پاس اور کہا جاتا ہے کہ چناؤ بینا تھن کے آپ لڑ نہیں سکتے ہیں تو کیا نوٹ بندی کہیں اس لیے تو نہیں آئی کہ ساری پولٹیکل پارٹی کے پاس جو بلیک منی پڑی ہوئی تھی وہ ایک جھٹکے میں کاغج میں تبدیل ہو جائے ہو سکتا ہے اس دور میں بلیک منی کو لے کر سویس بینک تک میں جتنا پیسہ ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا جتنی بڑی تعداد میں جالی نوٹوں کا ذکر دو ہجار سولہ میں کیا جا رہا تھا کہ دراصل جالی نوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ہی نوٹ بندی کی ضرورت ہے اور پھر سے نئے نوٹ چھاپنے کی ضرورت ہے لیکن خود ربیائی نے اگر یہ کہہ دیا کہ دراصل جتنے جالی نوٹ ہیں وہ بہت کم ہے اس کے ذریعے نوٹ بندی کا کوئی مطلب نہیں ہے اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں تب جالی نوٹ تھے اس سے کئی گناہ جادہ نوٹ اس دور میں گائب ہو گئے یعنی چلن مدرہ کے حصے سے وہ گائب ہو گئے یہ کھیل ہے کیا راجنیتک طور پر اس دیش کو کیا سنکٹ میں ڈالا گیا مسئلہ صرف پولٹیکل پارٹی کے ہاتھ سے پیسے کو ختم کرنا تھا یا پھر اس دیش کے بھیتر میں کوپریٹیو پر بھی کبجہ کرنے کی سوچ تھی جس کے پاس تقریباً چھے لاکھ کروڑ کی پونجی ہے اس پر بھی کبجہ کرنے کی سوچ تھی کیونکہ اسی دور میں کوپریٹیو منسٹر بھی ہمارے سامنے آ گئے اور کوپریٹیو منترالے بھی بن کر تیار ہوا ہے تو آئیے آج جرہ اس کچھے چٹھے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کی جندگی سے جڑا تھا ہر کوئی لائن اور کتار میں کھڑا تھا اس دیش کے بھیتر میں جتنی پونجی یہ کہہ کر بدلی جا رہی تھی اس کے بعد اس تھیتیاں پاک ساف ہو جائے گی لیکن مہج تین برس میں یعنی دو ہزار سولہ میں نوٹ بندی اور دو ہزار انیس کا آر بی آئی کا ڈاٹا دونوں بتلاتا ہے کہ اس تھیتیاں اُلٹ ہو گئی اور اب تو تین برس اور آگے نکل کر آگئے دو ہزار بائیس میں کھڑے ہیں اور دو ہزار تئیس کے دو جنوری کو سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا ہے جو حلف نامہ دیا گیا وہ اس لیے بڑا مہتمون ہے کیونکہ اس دیش کے بھیتر میں جالی نوٹوں کو لے کر چنتا وقت کی گئی لیکن جالی نوٹ صرف چار سو کروڑ جالی نوٹ اس وقت تھے اس بات کا ذکر آر بی آئی نے کہا اور کہا کہ سترہ لاکھ کروڑ اصلی نوٹ ہیں تو اس میں چار سو کروڑ جالی نوٹ کوئی مائنے نہیں رکھتے ہیں پہلا سوال یہ تھا دوسرا سوال جو بینامی سمپتی کی سمسیا اس دیش کے بھیتر میں ہے اس کو آپ نوٹ سے نہیں جوڑ سکتے اس کا ذکر اور کوئی نہیں ہے آر بی آئی کر رہی ہے اور آر بی آئی نے کہا کہ درسل اس دور میں سمپتی جمین اور سونے کے ذریعے بلیک مانی کو بنایا جاتا ہے اور نوٹ بندی کے آسرے اگر جالی نوٹ اور بلیک مانی کا ذکر ہے اور بینامی سمپتیوں کا ذکر ہے تو وہ پکڑ میں آئے گی نہیں اور دیکھ لیجئے پکڑ میں آئی بھی نہیں تیسرا سوال ہے جو کالا دھن نگدی کے طور پر اس دیش میں موجود ہے اس کو لے کر بھی آر بی آئی نے بہت صاف کہا کہ درسل یہ سمبو نہیں ہے جتنی بڑی تعداد میں آپ کالے دھن کا ذکر کر رہے ہیں یہ پورے طریقے سے سونے اور جمین پر ہی نربر ہے جو لوگوں نے خرید کر رکھا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو نیم قائدے الگ بنانے ہوں گے اس دور میں چلے جائیے گا تو بینامی سمپتی کو لے کر نیم قائدے بھی بنائے گئے لیکن اسی دور میں یاد کیجئے ایک آئی بی سی بھی بنایا گیا آئی بی سی کا مطلب بہت صاف ہے انسولونسی اینڈ بینکرپسی کوٹ یعنی کورپریٹ کے سامنے بھی اس کے بعد جو مشکلیں شروع ہوئی بینکرپسی کی استطیق اتنی جادہ ہو گئی کہ اس کے پاس جو معاملے پہنچنے لگے اس کی تعداد ہجاروں میں ہونے لگی لیکن اس کھیل کے بھیتر کا اصل سچ یہ ہے کہ جو پرستطی آر بی آئی مانتی تھی یا جو سرکار ترک دے رہی تھی دونوں کے بیچ ایک بڑی موٹی لکیر کھیچی ہوئی تھی یعنی نوٹ بندی کو لے کر سرکار کا کیا واقعی کوئی ہیڈ این ایجنڈا تو نہیں تھا جس کا ذکر ہم پولٹیکل پارٹی سے کر رہے ہیں جس کا ذکر کوپریٹی پر کبجے سے کر رہے ہیں جس کا ذکر کرپشن بلیک منی ٹیررزم منی ان سب سے ہٹ کر کچھ اور ہے یقینی طور پر موجودہ ڈاکومنٹ یہی بتاتے ہیں سرکار کا حلف نامہ آر بی آئی کے ڈاکومنٹس اور سپریم کورٹ میں دیئے گئے سارے حلف ناموں کا ذکر اگر ایک ساتھ کیجئے اس کا ذکر آج انڈین ایکسپریس نے بھی کیا ہے لیکن اس ریپورٹ کے اردگر جب چیزوں کو ٹٹولتے ہوئی ہماری ٹیم نے پرکھنا شروع کیا تو کئی چیزیں نکل کر آئی مثلا جو جی ڈی پی اور کیش ان کیرنسی ہوتی ہے اس میں جو چلن میں جو مدرہ ہوتی ہے اس میں سرکار نے کہا کہ بڑی ہی آسانتولت وردی ہو گئی ہے اور اس کا سیدھا سممند کرپشن سے ہے اگر سیدھا سممند کرپشن سے ہے تو موجودہ وقت میں اگر یہ آسانتولن پہلے کی تلنا میں اور زیادہ ہو گیا یعنی نوٹ بندی کے دور میں جو آسانتولن سرکار کو جی ڈی پی اور کیش ان کیرنسی میں نجر آ رہا تھا اگر وہ اور بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے کرپشن اور زیادہ ہو گیا سرکار اس پر چپی تھام لیتی ہے لیکن مدہ یہی نہیں ہے کیونکہ دھیان دیجئے سرکار کے حالف نامے میں بہت صاف ہے کہ لگ بھگ یہ گیارہ پرسنٹ دو ہجار پندرہ تک اور جب یہ نوٹ بندی کر رہے تھے اس سممن جو تھا جی ڈی پی کی تلنا میں جو کیش ان کرنسی ہے جو مدرہ چلن میں آتی ہے اور سرکار نے مانا یہ سب بلیک مانی کا کھیل ہے ہماری ٹیم نے آقلند شروع کیا اور پرکھنا شروع کیا کہ دراصل دو ہجار سولہ میں نوٹ بندی کے بعد آر بی آئی کی ریپورٹ جب نکل کر آئی تو اس نے بتایا کہ دراصل دو ہجار انیس میں ہی جو کیش تھی جی ڈی پی کی تلنا میں جو ریشیو تھا وہ دو ہجار سولہ سے زیادہ بڑھ گیا یعنی اس سمیں 11.5 پرسنٹ تھا یہ تو 12 پرسنٹ پہنچ گیا یعنی کرپشن اور زیادہ ہو گیا ماملہ یہی نہیں تھما دو ہجار انیس بیس میں بارہ پرسنٹ ہوتا ہے دو ہجار بیس اکیس میں یہ ساڑھے چودہ پرسنٹ ہوتا ہے اور دو ہجار اکیس بائیس یعنی لاسٹ فینانشیل ایئر میں یہ جرہ سا گھٹتا ہے اور تیرہ دشملہ سات فیزدی لیکن نوٹ بندی کی جو سب سے بڑی وجہ کرپشن کے مدی نجر کیش کو دیکھی جا رہی تھی وہ بھی جھٹکے میں اُلٹا گئی موجودہ وقت میں اس سے زیادہ بڑھ گئی تو کیا یہ سرکار کرپشن کے ساتھ کھڑی ہے یا سسٹم ہی کوئی کرپشن بنا چکی ہے جس دشاں میں کوئی دھیان دینا نہیں چاہتا ہے کوئی آواج اٹھانا نہیں چاہتا ہے اور سپریم کورٹ کو فیصلہ دو جنوری کو دینا ہے اب یہاں پر آئیے کہ سرکار نے کہا تھا ٹرریزم کو لے کر وہاں پر پیسہ چلا جاتا ہے آر بی آئی کی ریپورٹ بطلاتی ہے اس کے حلف نامے اور سپریم کورٹ بلتے ہیں ہماری کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود سرکار نے اپنے حلف نامے میں جکر کیا ہم آر بی آئی سے چھے مہینے سے لگا تار ڈسکشن کر رہے تھے نوٹ بندی کو لے کر لیکن کھیل کیا ہے ستمبر تک رگرام راجن گورنر ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا ایک بار بھی دروازہ کسی نے کھٹ کھٹ آیا نہیں ڈی مونٹائیزیشن کو لے کر یعنی نوٹ بندی کو لے کر ڈسکشن کس سے ہو رہا تھا کس روپ میں ہو رہا تھا یہ بھی شاید ایک دور کی گوٹی اور اس کے آگے بڑھتے بڑھتے آئیے گا تو جو آر بی آئی بورڈ کی بیٹھک ہوئی تھی سالے پانچ بجے جس دن نوٹ بندی لگی تھی یعنی آٹھ بجے سرکار یا موڈی ستتہ اعلان کرتی ہے پردھان منطری خود راست کے نام سندیش دیتے ہیں سالے پانچ بجے آر بی آئی کی بیٹھک ہوتی ہے اور اس میں ارتفوستہ کی وردھی پر جو سرکار کا ذکر تھا اسے تو وہ مانتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایکنومی کے ڈیولپمنٹ کا ذکر ہے لیکن کیشن سرکولیشن میں وردھی تو نام ماتر کی ہے اس کو وہ اس دن بیٹھک میں ذکر کرتی ہے تو کیا کرپشن ٹیرروریزم بلیک مانی جالی نوٹ یہ سارے سرکار کے اجنڈے میں ایک ہائیپو تھیکل تھے یا ہائیپو تھیکل نہیں تھے تو چلن آتے والی تھی کا یعج دیتی تھی اسی لیے سرکار جو کہہ رہی تھی اور جو حلف نامے میں کہہ رہی ہے اور جن باتوں سے ربی آئی سے ڈسکشن کر رہی ہے تینوں تین دشائیوں میں جاتی ہے شاید جاتی ہے کیونکہ یہ فیکٹ ہے اس روپ میں اب یہاں پر ایک اور سوال شروع ہوتا ہے کوپریٹیوز کا اس دیش کے بھیتر میں لگ بگ نائنٹی ایٹ تھاؤزن کوپریٹیوز ہیں جس میں شہر میں جو موجود ہیں ان کی تعداد تقریباً ڈیڑھ ہز جار ہے اور باقی لگ بگ نائنٹی سکس تھاؤزن جو ہے وہ گرامین علاقوں میں ہیں اب یہاں پر دیکھئے کہ کوپریٹیوز میں بڑی تعداد میں شروع میں اجازت نہیں تھی کہ آپ نوٹ ایکچینج کر سکتے لیکن اس دور میں کرنے لگے اس دور کو پھر یاد کیجئے ایک چھن کے لیے اس سمیں سب سے زیادہ نوٹ جہاں ایکچینج کیے گئے وہ تھا احمد آباد ڈسٹک کوپریٹیو بینک چیئرمن ڈیریکٹر کون اس سمیں امیشہ ہوا کرتے تھے دوسرے نمبر پر آیا راجکو ڈسٹک کوپریٹیو بینک اس کے کون ڈیریکٹر چیئرمن جیش بھائی راڑڑڑی جو کی اس سمیں کی جو سرکار گجرات سرکار تھی روپانی کی ان کے یہاں منتری ہوا کرتے تھے جو احمد آباد کوپریٹیو ہے اس میں پانچ دن کے بھیتر سات سو پینت آلیس کروڑ سے زیادہ ایکس چینج نوٹ ہوئے راجکو کے بھیتر چھے سو تیرانوے کروڑ سے زیادہ ایکس جو راجنیت طور پر بھارت کی راجنیت جو لوگ تنتر دھنبل اور باہو بل پہ ٹکا ہوتا ہے اس میں دھنبل کا حصہ سرکار نے ایک جھٹکے میں کیا اپنے ساتھ کر لیا اور پاکی تمام پارٹیوں کے کھجانے کو ایک جھٹکے میں کاغج کے ٹکڑوں میں تبدیل کرا دیا اور اس پر وہ تالی پیٹتے رہے اور باہو بل تو راجنیت طور پر اور ستہ کے طور پر آتا ہے جس میں ذکر بار بار ای ڈی آئی ٹی کا ہوتا ہے اس باہو بل کے سامنے کوئی دوسرا باہو بل کیسے ٹک سکتا ہے تو نہیں ٹک پاتا ہے اب یہاں پر اگلا سوال جو شاید اور زیادہ بڑھ ہے کیونکہ یہ سیدھے سیدھے بھارت کی اکنومی سے جڑا ہوا ہے اور اکنومی کے بھیتر کا سچ کیا ہے دو ہزار سولہ میں انسولوینسی اور بینکرپسی کوڈ لائی گیا اور اس کے بعد جب نوٹ بندی ہو گئی اور اس کے پھر نہیں ہو اور سرکار کے اشارے پر ہی یہ چلتے چلے جائیں اب ہوا کیا ہوا یہ کہ دراصل یہ جو آئی بی سی بنایا گیا دو ہزار سولہ میں پھر اس کے تحت نسی ایل ٹی لے کر آیا آپ جرح دیکھئے کتنی کمپنیاں اس دور میں کیسے اپنے آپ کو دیوالیا گھوشت کرتی ان کی کتنی رقم ہوتی ہے اس رقم میں سے کتنی اگائی ہو پاتی ہے اور اگائی کی پرکریا کو ماسٹر سٹروک مانا جاتا ہے کہ اگر این پی اے سے نہیں تو ہم نے این پی اے میں نہ جانے کی استیتی میں ایک آئی بی سی کا راستہ کھول دیا اس کے کل کیس تھے اس کے پاس وہ صرف ڈیڑھ سو کیس مہنچے تھے اس کے بعد دو ہجار اٹھارہ میں یہ آٹھ سو کیس مہنچے دو ہجار انیس میں ایک ہجار نو سو کیس مہنچے دو ہجار بیس میں تین ہجار نو سو پچاس کیس مہنچے دو ہجار اکیس میں چار ہجار پانسو کیس پہنچے اور دو ہجار بائیس کے مارس تک پانچ ہجار چار سو کیس پہنچے اور مارس سے لے کر ابھی تک ستمبر تک کے مہینے کا جو ڈاٹا نکل کر آیا اس میں لگ بھگ پانسو کیس پہنچ چکے ہیں ان کیس کا مطلب یہ ہے اگر سارے کیس بھی لے لیا کمپنی بھی نہیں چلے گی اور سرکار نے ایک نیا راستہ نکالا اور کہا کہ اس میں جائیے آپ کی کمپنی کو وہاں پر کس روپ میں بیچا جائے گا اس سے کچھ پیسہ بینکوں کا لوٹ جائے گا اور آپ اپنے طور پر جو ڈیفولٹر ہوتے وہ ڈیفولٹر نہیں ہوں گے یعنی این پی اے کے پیرلل میں این پی اے کا ایک نیا چہرہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ کل معاملے دو ہجار اٹھارہ کے بعد سے ابھی تک تیئیس ہجار چار سو سترہ معاملے آگئے اور اس میں جو ڈیفولٹ کی رقم ہے وہ سات لاکھ کیونکہ ہر ایک ایش کو اٹھاتے وقت سرکار سچیت کرتی ہے کہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے یہ ہوتا آیا ہے بلیک منی ہوتی آئی جالی نوٹ ہوتے آئے ٹیررزم کو پیسہ جاتے چلایا برستہ چار بڑھتا چلا گیا اور ان سارے ایش کو نوٹ منی کھوجنی نہیں جس کے بھیتر ہم کو جالی نوٹ جاننے سمجھنے نہیں ہے جالی نوٹ کا ذکر آیا تو اس سمیں چار سو کروڑ جالی نوٹ کا ذکر ہوتا تھا لیکن آپ سوچئے ایک ہجار چھے سو اسی کروڑ سے جیادہ کرنسی نوٹ سرکولیشن سے گائب ہو گئے فینانس کمیشن کے ایک ویکتی نے جس پہ کومنٹ کیا کہ دراصل گھروں میں لوگ سیونگز کر کے گھروں میں رکھے ہوئے ہوں گے ایسا سمبھو نہیں ہے اور اگر اتنی بڑی تعداد میں ہے تو بھارت کے بھیتر کی وہ پوری ڈیجرل اکنومی یا بینکنگ کی پوری سوچ کو دھوست کر دینا چاہیے اس کا کوئی مطلب نہیں بچے گا کہ لوگ اتنا پیسہ گھر میں لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے ساہر ہے یہ بلیک منی میں کئی کنورٹ تو نہیں ہوگیا یہ بھی سوال اٹھے گا کیونکہ اس دور میں جو تین سے چار لاکھ کروڑ کا کالا دھن آ جائے گا جس کا ذکر دو ہجار سولہ میں ہو رہا تھا لیکن دھن کتنا آیا سرکار نے تمام کاغج پتر جوڑے اور جانکاری دی کی لگ بھگ ایک لاکھ تیس ہجار کروڑ کا کالا دھن ہم نے رکور کیا ہے آنکھڑے کہہ رہے تین سے چار لاکھ آپ نے رکور کیا 1.3 لاکھ کروڑ لیکن اس پیریڈ میں جو نوڈ تھے وہ کتنے نوڈ تھے یہ تو ہم نے آپ کو سنخیہ بتائی کہ ایک ہجار چھے سو اسی کرنسی نوڈ اسی کروڑ کرنسی نوڈ گائب ہو گئے اس کو اگر آپ پیسے میں کرنگے تو اس کو اس روپ میں سمجھے کہ 500 کے نوڈ چھے ہجار چار سو انیاسی نوڈ گائب دو ہجار کے نوڈ تین سو ستر کروڑ گائب اس کو جب آپ ویلیو میں کرنگے تو یہ تقریبا 9 لاکھ ہجار کروڑ روپے کا بن جائے گا اب یہاں پر سوال ہے کہ ایک نوٹ بندی لائی گئی چار لاکھ کروڑ مل جائے گا بلیک منی وہ ملا ایک لاکھ تیس ہجار کروڑ چار لاکھ کروڑ نہیں ملا آدھا بھی نہیں ملا لیکن اس کے بعد جو چار لاکھ کروڑ بلیک منی چاہیے تھی اس دوگنے سے زیادہ رقم اس دور میں کرنسی جو کیشن تھی وہ گائب ہو گئی تو کیش کی پرکریہ ہو جی ڈی پی کے مقابلے جو نوٹ سرکولیشن میں آ رہے ہو کرپشن کی استطی ہو بلیک منی ساری چیزیں فیل نجر آ رہی ہے تو پھر نوٹ بندی کیا تھی یہی سے اس ہائیڈن پارٹی ہر نیتا سانسد منتری سنتری جو کہیے جو طاقتور ہوتا وہ پیسہ ہی اس دیش میں جگال کرتا ہے اور اپنے گھر میں پیسہ ہی رکھنا شروع کرتا ہے اس کے الگ حبز بنا دیتا ہے جب ہم چناؤ لڑنے تو اتنا پیسہ آپ دے دینا اس کو دے دیتے ہیں کیونکہ باقی برس اور باقی وقت ان کو ریایت اور راحت ملتی چلی جاتی ہے اب اس کا دوسرا چہرہ تھا اب یاد کیجئے ان تمام نتاؤں کا جو پونجی کے بل پر اپنی سیاست کو سادتے تھے اور پونجی ان کے ہاتھ کی مائل ہوتی تھی ہم نام لیتے ہیں اب سمجھتے چلے جائیے گا کس راج میں کون سی پولٹکس کیسے کھیلتی تھی پہلا نام شرط پوار مہراشت کی راج شرط پوار کی موجودگی ملائم سنگھ یاد اتر پردیش میں ملائم سنگھ کی موجودگی ان کے ساتھ مائی وطی ان کی موجودگی بادل پڑی ایک ہیمن سورین یعنی بنگال اوڈیسا اور جھارکڑ ان نیتاؤں کا دھیان دیجئے دو ہزار اس کے بعد بھی کچھ نام ڈی ایم کے ای ڈی ای کے کے لیجیے یا ٹی ری لیجیے جن کا نام لینا لیجیے لیکن دھیان دیجئے ان کی راج نیتی دو ہزار دل ووٹروں تک پہنستے تو تھے لیکن ان کے ہتھیلی اور جیب کو گرم نہیں کر پاتے تھے تو ایسے میں کیا یہ ایک راجنیتک طور پر لیا گیا نرنے جس نے راجنیتک طور پر دوسری ہر پولٹیکل پارٹی یہاں تک کی اس میں کانگریس کو بھی جوڑ دیجئے یہ سارے آخڑے آپ کو ملیں گے دو ہزار سولہ کے بعد جو پولٹیکل فنڈنگ ہوتی تھی بہت ٹرانسپیرنٹ کیا گیا اس دور میں کہا گیا کہ ہم لوگ پیسہ کے جانکاری دیں گے ٹیکس بھریں گے اس میں جانکاری اپنا دیں گے ٹیکس ریٹرن بھرتے سم جانکاری دیں گے جو کمپنیز اور جو فنڈنگ کرے گی وہ دیں گے اسی چکر میں الیکٹرال بونڈ آ گیا ہر کچھ ٹرانسپیرنٹ لیکن ستہ جب کسی ایک کی رہے گی اور اسی کو اپنے انسٹیوشن کے ذریعے نکیل کسنی ہے اور اسی نے انسٹیوشن کو اس روپ میں کر دیا جہاں پر اس کے وپریت کوئی جا نہ پائے تو پھر فنڈنگ کہاں ہوگی اور جو پرانی فنڈنگ تھی اس سے پہلے سب کے پاس تھی اس کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا گیا کیا یہ اس حلف نامہ جو سرکار نے سپریم کورٹ کو سوپا ہے نوٹ بندی کے مددے نجر کیا یہ دھیرے دھیرے آخر میں راستی سرکشہ کے دائرے میں تو نہیں چلا جائے گا جیسے پیگسیس اور رافل چلا گیا یا ہر وہ مددہ جس میں سرکار کٹ گھرے میں ہوتی ہے جھٹکے میں راستی سرکشہ اور راست وات کا ذکر ہو جاتا ہے کیا اس دشا میں تو چیز نہیں چلی جائیں پارٹی جب کرپ ہو جائے گی اور سب کے پاس ایک ہی سریکھے سے پیسا آنے لگے گا تو اس کرپشن کے بھی ڈیموکریسی ہوگی موجودہ وقت میں اس کرپشن میں بھی مونپولی ہو گئی ہے مشکل سوال یہ ہے اور اسی لئے ڈیموکریسی آپ کو دکھائی دیتی نہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ